ندیم رضا کے سلام اور آج ہم نے ایک ٹاپک نیا اکلیا ہے جو جس سے دنیا کی معیشتیں اور دنیا جو اپنی نئی سمتوں کا آغاز کیا جائے بلخصوص پاکستان جو جیو سٹڈیجی کے اہمے سے کسی کو انکار نہیں تھا اور جیو پولٹک سے بھی لیکن اب پاکستان اپنی سمت کا تائیون کرنے جا رہا ہے جیو اکنومکس کے ساتھ تو اس کے اوپر ایک سریز شروع کر رہے ہیں اور میرے ساتھ فیض ارمان صاحب امریکہ سے ہیں سام علیکم تو اس میں اور دیگر بھی افراد کو شامل کریں گے جو اسی جیو اکنومکس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو فیض اب یہ جو نئی پاکستان نے اپنی سمت کا تائیون کرنے جا رہا ہے گو کہ بہت دیر ہو گئی لیکن دیر آئے دور سائے تو اس پر کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیو اکنومکس جو ہے جیو پولٹکس اور جیو اسٹرٹیجک کے بغیر چل سکتی ہے کیا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے یہ انیشیٹیو لیا ہے بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے ندیم اے اگر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ جیو اکنومکس کو ایک عرصے سے یعنی کئی دہائیوں سے استعمال کرتی آ رہی ہیں اور اس کا جو مین بہت بڑی جو مثال ہے وہ میں دیتا ہوں امریکہ نے جو جنگ عظیم دوام کے بعد یورپ میں مارشل پلان جو شروع کیا تھا جس کے تحت وہاں کی اکانومیز کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا اور جہاں ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی فوجوں کو خصوصاً جرمنی کیا فوج نہیں رکھ سکتے بلا بلا خیر میں مختصر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اصل میں اب اس وقت جو خصوصاً جو آرمی چیف جنرل باجوا نے جو بات کی تھی اور اپنے تقریر میں انہوں نے فرمایا تھا ایک نئی ایک پیوٹ کرتے ہوئے بیسیکلی کہ ہم ہمارا زور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ماضی کے تمام مسائل کو بھول کر آپس میں اپنی روابط بحال کریں اس کی فوراں بعد آپ میں دیکھا کہ چینی اور کپاس کی ایمپورٹ کی بات بھی کی گئی حالانکہ وہ فیصلہ واپس لے لیے گیا لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت باقعدہ سوچی جا رہی ہیں سمجھی جا رہی ہیں اور ان پر کام ہو رہا ہے اور یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف آپ کے ناظرین کے لیے سادہ الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں آپ کی ایک جیو آپ کے ایک لوکیشن ہے جو کہ ایمپورٹنٹ ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بہتی سٹریجیک لوکیشن ہے جس کا کیا آپ کو فائدہ ہونا چاہیے تو دخمان تمام ممالک کا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی جغرافیا میں ان کی ایک سٹریجیک لوکیشن ہوتی ہے پاکستان کی کچھ زیادہ ہے لیکن اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بجائے صرف یہ کہ اپنی جیو پولٹیکس یعنی اپنی لوکیشن کی وجہ سے کس طرح سے سیاسی طور پر ایکٹیو ہو ریجن میں اور دنیا میں اب وہی چاہتا ہے کہ اپنی لوکیشن کو اپنی اکانومی اور ریجن کی اکانومی سے اپنے آپ کو کس طرح سے لنک کر کے آگے بڑھا جائے اور یہ وہی کانسپٹ ہے جس میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بہت سے جو پڑھے لکھے طرقے ہیں پاکستان میں اور ریجن میں ان کی ان کا زور اسی بات پر رہا ہے کہ لوگوں کی فلاہ و بیعبود پر زور دیا جائے اور آپ کی اکانومی پر زور دیا جائے اگر آپ کی معیشت اچھی ہے تو خود بخود آپ کے پاس وہ پاور سے وہ طاقت آ جاتی ہے کہ پھر آپ اپنی جو سیاسی مسائل ہیں اس پر بھی آپ زور دے سکتے ہیں تو پہلے اکانومی اور اس کے بعد پھر سیاست جو ہے خود بخود اس کو فالو کرتی ہے خود بخود آپ کے پاس آپ کی جو سیاسی جو مسائل ہیں وہ لائن میں آتے ہوئے حل ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے اس میں دیکھیں وہ تو بلکل ایک اچھا ہے جنرل باجوہ صاحب نے جس طرح سے اس کو انیشیٹ کیا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں یہ سی پیک چائنہ پاکستان اکنومکس پوریڈور تو یہ بھی معیشت کی ایک رہداری ہے کیونکہ چائنہ جس طرح سے چائنہ نے انیسٹ کیا پاکستان میں پر خصوص یہ روڈ بنایا پورا سی پیک کا دوادر میں انیسٹ کی ہے کیونکہ جو پہلے چائنہ کو چودہ ہزار پندرہ ہزار کلو نیٹر کا دسٹنس تیہ کر کے آئل یہاں سے کچھ لے جانی پڑتی تھی چائنہ اور اب یہ سی پیک دوادر کے بعد ٹوٹل سے پانچ ہزار کیلے پانچ ہزار کے دسٹنس رہ جاتا ہے تو اس سے پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور چائنہ کا بھی فائدہ ہے لیکن پاکستان کی طرح سے اس کی جو سمت کا جو تائیون کیا گیا ہے کیا اس میں پاکستان کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ جو جو پولٹیکل جو اہمیت ہے اسے بھی نظرانداز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اسی کا ڈپینڈوسی پہ کیا جاتا ہے کہ ہماری جو پولٹیکل سکریشن بہتر ہوگی دیگر ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ آپ اپنے اپنامکس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کیلئے کیا ایک منصوبندی کی حضورت پڑھ سکتی ہے دیکھیں ندیب آئیڈیل سٹیویشن تو یہ ہے کہ آپ کی معیشت اور سیاست دونوں ساتھ ساتھ چلیں آپ کی معیشت جو ہے وہ یہ ایک دوسری نہ سیاست کو معیشت کے تابع ہونا چاہیے نہ معیشت کو سیاست کے تابع ہونا چاہیے اگر آپ ورلڈ پاورز کو دیکھیں تو وہ اس طرح سے چلتی ہیں خصوصاً آپ کے اپنے ریجن میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی معاشی جو چیزیں ہیں بھارت کی مثال ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے وہ جب سوویٹ یونین ڈیزول ہوا تو اس کے بعد انہوں نے قصہ سے اپنی پوری سٹریڈیجی چینج کی اور اپنی معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے پورا زور اس پر لگایا لیکن ساسا سیاست بھی چلتی رہی دیکھیں اس کا مطلب جیو ایکنومکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سیاست کو اور اپنی جو سیاسی مفادات ہیں خطے میں اور دنیا میں اس کو پوری طرح سے سرنڈر کر کے آگے بڑھیں ہمارے پاس انفورشنٹلی چونکہ ابھی کوئی چوائس ہے ہی نہیں ہم کو ظاہر ہے کہ اپنی معیشت کو سوالنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی سیاست بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو بڑے بڑے جو میسیجنگ بہت زبردس ہو رہی ہے کہ ابھی جو ابھی تھوڑی در پہلے آپ نے بھی اس پر ریاکشن دیا اس ٹویٹ پر جو یو ایس ایمبیسی نے اسلامباد سے جو ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو لینگویج ہے جو شارج ڈی افیرز وہاں بلوجستان گئی ہیں اور انہوں نے جا کر وہاں پر ایک تو یہ کہ آپ کا حصہ ابھی تک کوئی فل فلجڈ ایمبیسیڈر نہیں ہے اور اس کے میں ایک جملہ یہ ہے کہ بلوجستان یو ایس بلوجستان ٹائز تو یہ ایک ایسی یہ لکھاوا ٹویٹ ہے اور پوری طرح سوچ سمجھ کے لکھا گیا ہے تو یہ خطرناک سگنل ہے جس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ کیری صاحب کا بھارت جانا بنگلہ دیش جانا اور پاکستان کو مستقل بلکل یعنی مستقل بلکل ایک یکسر نظر انداز کر دینا نظر انداز کر دینا اچھا اس کے بعد آپ کی جو کلائمٹ چینج کانفرنس اس میں ٹوٹل آپ کا بلکل ٹوٹل اپسنس آپ کی تو یہ وہ میسیجنگ ہے جو آپ کی سیاست کو متاثر کر رہی ہے اور آپ کو میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر معیشت ہی پر زور دے کر چلیں گے چائنہ کے ساتھ اور اب جب تک کہ آپ چیزوں کو صحیح طور پر میری نہیں کریں گے تو اس کے یہ نتائج بھی نکلے جا سکتے ہیں تو پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہے جیو اکنومکس is good اور میں دیکھئے بات وہی ہے کہ میں اور آپ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ آیا یہ بیان وزیراعظم کو دینا چاہیے تھا یا آرمی چیف کو دینا چاہیے تھا لیکن یہاں سے بھی بیان آیا ہے صاف یہ بہت واضح اور میں سمجھتا ہوں باہر بیٹھ کر مجھے کم از کم ضرور یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ وہ چیزوں کو میں نہیں کہتا ہوں کہ بالائے تاق رکھے پس ایک پشٹ ڈال کر کریں اس کو ساتھ لے کر چلیں لیکن اس وقت حالات کا تقاضی یہ ہے کہ ہم معاشی مسائل پر فوری توجہ دیں اس وقت پاکستان جو ہے بالکل تباہی کے دھانے پر کھڑا ہوا ہے آپ کے پاس دیکھیں ابھی آپ نے جو ایک نیا جو اضافہ کیا ہے بجلی میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً ایک خاندان پر پاکستان دی خاندان پر تقریباً اکیس ہزار روپے سال آنا کا بوجھ پڑے گا چند پیسے بڑھانے سے یعنی دو ہزار روپے آلموس پر فیملی ایک اس کو بجلی کا بلہ ادا کرنا پڑے گا کہاں سے لوگ دیں گے جو لوگ پہلے ہی فاخر کر رہے ہیں پہلے مر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے آپ کے جو جو پالیسی ساتھ ادارے ہیں ان کو ان طرف اس کی طرف توجہ دینے پڑے گی اور وہیں سے اپنے مسائل کو آگے لے کے بڑھنا پڑے گا اور گنجائش نکالنا پڑے گی وہ آپ کی جو بتا رہے تھے کہ جس طرح سے امریکہ نے پاکستان کو رشن جا کہ پھر آپ نے ٹویٹ کا جو حوالہ دیا پندرہ سال میں پہلی بار گوادر گئے ہیں تو کیونکہ جیسے اوان بار چل رہی تھی تو اور پھر طالبان کا جو معاملہ تھا تو یہیں سے پھر جو جان کیری کی اپنے بات کی اس سے پہلے وزیر دفاع آئے تھے امریکہ کے وہ افغانستان گئے اور بھارت گئے ان دونوں گل کو دورہ کیا پاکستان کو اسکپ کر دیا اس کے لئے پھر اس میں ایک اور جو سگنیفیکنڈ ہے کہ افغانستان اور بھارت ان دونوں کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے پاکستان سے جائیں گے تو آپ افغانستان میں داخل ہو سکتے ہیں یا چاہ بہار سے آپ جائیں تو اس ورد داخل ہو سکتے ہیں ادروائس نہیں ہے وہ پورے سیناریو میں دیکھا جائے تو پاکستان کی قربانیاں ہیں پاکستان کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا پوری وارڈ کے اندر پاکستان کے زمین استعمال کی گئے پاکستان میں جو دہشت گردی یا پاکستان کو نقصوان ہو سارا اب جب جو سٹل میں بھی پاکستان ہی نے کروائی دوہا کے اندر جو جو بیک ڈوٹ ڈیپلومیسی کے تحت اب جب ہر چیز سٹل ڈاؤن ہو رہی ہے وہاں پہ تو اب بھارت کو لاکھے بٹھایا جا رہا ہے تو ایک یہ بھی وہی ہے جیو اکنومکس ہے کہ پاکستان کو اس طرح سے ڈسٹرپ کیا جائے جہاں اس کا کوئی تعلق بھارت کا نہیں بنتا سب چیزا اسٹیک پاکستان کا ہے ٹھوڑی سی میں آپ کی تھوڑی سی اس جو اپنی جس سے فریم کیا تھوڑا سمجھ سے اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان نہیں ہے کہ پاکستان اس پورے گیم میں ایک بہت شروع سے شامل ہوا ہے اور خاطر خواب اس میں فائدہ اٹھایا ہے دیکھئے جنرل زیہ کے زمانے میں پاکستان کی معیشت آپ دیکھئے اس وجہ سے بہتر تھی مشرف کے دور میں اس لیے بہتر تھی کہ آپ کو براہ راست امریکہ سے اور جو امریکہ کی زیر اثر جو ادارے ہیں جو دوسری جو ممالک ہیں وہاں سے آپ کو براہ راست امداد ملتی تھی بہت زیادہ کیش آتا تھا تو آپ کے پاس سے تو اس میں یہ کہنا ہے کہ پاکستان قربانی کا بکرا بنا اس طرح بھی ہے کہ ہم یہ سمجھنے کے لئے جیسے ہماری موم کی ناک ہے ہم کو جس طرح سے موڑیا جائے نہیں دیکھیں یہ بڑا یہ سنجیدہ آپ وہ بات کر رہے ہیں بلکل آپ بلکل چھیک کہہ رہے ہیں قربانی بار انہیس سینس کہ جب آپ کو ضرورت پڑی تو ہمیں استعمال کر لیا امریکہ نے افغانستان میں جو بھی کچھ کیا جب اس کا کام نکل گیا پاکستان کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد سے آپ یہ دیکھیں نا روان وہاں جب وہ رشیہ چلا گیا آپ چلے گئے پھر وہ طالبان آگئے یہ پاکستان کو آپ نے چھوڑ دیا پاکستان اسی کے اثرات کی وجہ سے تباہ ہو تباہا اس حالت میں جو پہنچا گو کہ ہمارے پولٹیشن جو ہمارے لیڈران تھے ان کی بھی ناقص منصور بندی تھی کہ اتنی جو ریل پر ڈالرز کی تھی وہ جو ویپن آیا پھر منشیات یہاں پر آئی ہم نے اس کا سوچا نہیں ہم اپنا مال بھرتے رہے جے بھی بھرتے رہے سویز اکاؤنٹ ہم نے بھرتے رہے باقی ملکہ تباہ وہ یہ چیز تھی لیکن اب جو صورتحال ہے جس کا برملہ ادراک میں ایک وہ پوائنٹ رہ گیا تھا کہ امریکہ اپنا مطلب نکال کے پاکستان کے چھوڑ دیا اس کے بعد جو ڈیفیسٹ جو آیا نہیں دیکھیں وہ ہمارا دیکھیں وہ خود ہمارا اپنا وہ ہے نا دیکھیں میں نے جو ہم جو بات کر رہے ہیں جیو پولٹک سے لے کے جیو اکنومکس تک آپ نے خود اپنی یہ کہا کہ جی چونکہ ہماری لوکیشن ایسی ہے ہماری دیکھیں لوکیشن اس وقت تک آپ کی ایسی ہے جب تک کہ امریکہ افغانستان میں ہے آپ نے خود یہ اپنے آپ کا اپنے آپ کو ویسے فریم کیا نا آپ نے اس کا اپنے آپ کو کانٹیکس یہ بنایا ہے کہ چونکہ آپ ایک رہا داری ہیں آپ ایک وہاں سے سپلائیز بھیجیں گے کراچی سے افغانستان تک چونکہ افغانستان میں وہ چھپ پھسا ہوا ہے لہٰذا آپ کو اس کی مدد کی ضرورت ہے سوری اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو یہ جو یہ جو آپ نے جس سے جو آرگومنٹ فریم کیا ہے ہم لوگوں نے وہی بنیاد اس اسی میں مزمر ہے اس بات کی اب جو نتائج نکل رہے ہیں ظاہر ہے جب وہ تمام جیو جو آپ کی پولٹیکل سیٹویشن ہے جب وہ کمزور پڑ رہی ہے تو پھر اس کا اس کے وہ وہی نتائج نکلیں گے جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ آپ نے جیسے بجر فرمایا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ کا ایس موقع تھا تو آپ کو اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا چاہیے تھا دیکھیں آج پھر آپ نے جو بجلی کے نرخ بڑھا ہیں گیس کے بڑھائیں گیا یہ کر رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کرتے کہ اس وقت اس وقت گنجائش ہے آپ کے پاس کہ آپ تقریباً اپنی جو بیوراکریسی کے اور جو آپ کے جو 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 خرچے ہیں پاکستان کے اگر وہ پچاس سے ستر فیصد تک کم کیے جا سکتے ہیں تو اور عربوں خربوں روپے بچائے جا سکتے ہیں صرف گاڑیوں کا تھوڑا سا آہ یو نو قافلہ کم کر لیا جائے تھوڑا سا پیٹرول کم کر لیا جائے تھوڑی سی بی ایم ڈبیوز اور مرسیڈیز کے بجائے جو مزید امپورٹ کر لی گئی ہیں مزید امپورٹ بھی جاری ہے ایک طرف تو آپ غریب آدمی پر آپ بوش ڈال رہے ہیں لیکن نہ وزیراعظم ہاؤس کے خرچے یعنی جو میری اطلاعات کی مطابق پچھلی حکومت کے مقابلے میں آپ نے تقریباً ساڑھے تین پرسنٹ خرچے مزید بڑھائے ہیں یعنی اب اگر بات یہ درست ہے کہ وزیراعظم بنی گالا سے روزانہ صرف ہیلی کوپٹر میں جا سکتے ہیں تو آپ ایک اچھا پھر آپ یہ دیکھئے کہ کیا ضرورت تھی کہ وزیراعظم صاحب کی چھدری کے لیے ایک پیچھے چھدری آدمی چل رہا جس کے پیس جو کہ خزانے سے اس لنخواہ لیتا ہے تو یہ تمام باتیں جب آپ کو اپنی اپنا بیہیوئر اپنا ایٹیچیوٹ بھی ویسی رکھنا پڑے گا ایک غریب قوم کے طور پر ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا ہم غریب قوم ہیں ہمارے خرچے میں وہ ڈریک کر گئے بارال کی کہا بھئی دس بارال منٹ کے ہماری بات ہوئی تھی تو یہ طول پکڑی گھتو گو پیری میں خیال میں تو اس نشست کو ہم وہ تھوڑا سا یہاں بریک لگاتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں لیکن شامد قریشی کا آپ نے ذکر چھڑ دیا تو اگر میں جمعہ نہ کہوں تو میرے پھر لوگ رہے گی کہ ہم آزاد تو ہو گئے لیکن ہم اپنے نفس جو ہے اس کو ہمیں کنٹرول نہیں کر سکے ہمارے جو بہتا ہے چال چلن لچن ہمارے جو ہیں وہ نوابوں والے ہیں اور جیب ہماری یہ خالی ایک روس کا جو سپر پاور جو سر جنگ میں لڑتے رہے ان کا وزیر خارجہ اب اپنی امبریلہ لے کے آ رہا ہے اور ہمارے وزیر خارجہ محصوف پیچھے لے کے جا رہا ہے اس وقت بھی شرم نہیں آئی نہیں ڈس ریسپیکٹ فل تھی بڑی بتتمیزی کی بات ہے کم از کم خود دیس اس کو دیکھ کے ان کو چاہیے تھا کہ وہ لے رہا ہے تو چلو میں بھی لے لیتا ہوں جیسے ہم میں اور آپ اگر فرض کیجئے کسی ریسٹرانٹ جا رہے ہوں تو جب میں کوئی یہ کروں گا کہ ہم دونوں اگر آپ جس انداز سے بیٹھے ہیں تو میں بھی اس انداز سے بیٹھوں بیسیت دوس اور بیسیت ایکولز کے اور وہاں تو انہیں نے یہ نقشہ پیش کیا کہ نہیں جی آپ تو دیکھئے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس دیکھئے ایک شیر میں سنا دوں آپ کو ہر چند سبک دوش ہوئے بت شکنی میں ہم یہ ہی یہ ہی مسرا ہے ہر چند سبک دوش ہوئے بت شکنی سے ہم ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراہ اور ہم کہ ہمارا نفس ہماری جو خواہشات یہ سب کچھ اگر رہیں گی تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ رہے گا یہ غالب کا شیر ہے بڑا فلسفیاں لیکن چلیوں بس اسی اسی شیر کے ساتھ اجازت لیتے ہیں آج پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سلسلوں کو بڑھائیں گے ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک کر گئے بس لیکن وہ بھی ایک معاشرہ ہے پاکستانی معاشرہ اور جیو اکنومکس ہے یہ بھی اگر چھتری مالا اگر نہیں ہوتا تو یہ پیسے بچتے نا یہ بھی جیو اکنومکس ہے لیکن ہم ابھی بھی اس کو سر اوکے لئے ٹینکیو ٹینکیو ویری مک بہت شکریہ